دنیا ایک کرکٹ سے محبت رکھنے والے تمام اتولوں کی خدمت میں اسلام علیکم ناظرین اکرام پاکستان بامکاولہ اسٹریلیا پرائیم منسٹر الائیون کے درمیان جو میچ کھیلا جا رہا ہے اس کا دوسرا دن بھی اقتتام پذیر ہو چکا ہے مکمل آپ کو تفصیلات دینے جا رہا ہوں ایسی تفصیلات آپ کو کسی اور جگہ پر نہیں ملے گی جو کہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ سن کر بہت زیادہ بہت خوش ہو جائے گے کہ پاکستان کی پوزیشن بہت ہی اچھی ہے پاکستان کی کارکردگی بیٹھے کے ساتھ بہت ہی اچھی دیکھائیں کو ملی جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت اچھی پوزیشن کے ساتھ میچ کے اندر موجود ہے میں آپ کو مکمل تفصیلات دینے جا رہا ہوں آپ لوگ نے اس ویڈیو کو بالکل آخرتہ کی دیکھنا ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو فورا سے پہلے ابھی کہ ابھی ایک ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں ہماری یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا ابھی کہ ابھی سبسکرائب کیجئے گا خاتین و حضرات جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان با مقابلہ آسٹریلیا پرائیم نیسٹر الیون کے درمیان جمعہ جا رہی ہے اس مائج کے اندر پاکستان کی کارکت کی بہت اچھی بیٹھے کے ساتھ دیکھنے کو ملی ہے کپتان شان مسود نے شروع میں ڈبل سنسری بنائی میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بنا کر سارے چیزیں بتا چکا ہوں جبکہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کیر کے ٹیم بولنگ کرنے میں ناکام رہی جیسا کہ خاص آج دیکھنے کو نہیں ملی پاکستان کیر کے ٹیم کی جو بولنگ تھی کیونکہ پاکستان کے پاس اتنا تجربہ بھی نہیں کیا بولنگ کا تو اس وجہ سے آپ لوگ پھر جانتے ہیں کہ یہ بات تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے کہ پاکستان کی کارکتگی اتنی خاص نہیں دیکھنے کو ملی اگر یہاں پر شہین شاہ فریدی ہوتے تو اس بیٹنگ لائن کو کھڑکا کر رکھ دیتے تھے جو کہ شہین شاہ فریدی قرم شہداد کو ڈی بیو کروانا چاہتے تھے اس وجہ سے وہ آج مطرف کے اس محیج میں نہیں کھیلے اور عبرار احمد بھی اس محیج کے اندر نہیں دیکھنے کو ملے تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی میرے خیال سے پاکستان کی بولنگ اتنی خاص آج کی دن نہیں دیکھنے کو ملی کیونکہ دوسرے دن کی اختتام پر اسٹیڈیا کی پوزیشن بھی کافی اچھی جا رہی ہے پاکستان نے بہت اچھے رنز بنائے چاسوں کے قریب قریب پاکستان کی رنز بن گئے لیکن اسٹیڈیا نے بھی اچھا کنب ہے کیا تعریف ان کی بھی بنتی ہے اس پر آپ لوگوں کی کیار ہے ضرور مجھے کمنٹس کی اندر بتائیے گا باقی ناظرین اکرام اگر آپ آج کی کھیل کو اپنے بیل کی سکرین پر ہائی لیٹ دیکھنا چاہتے تو اس کا بھی سمپل سطریق ہے سمپل ساپ لوگوں نے اپنے گوگل میں چلے جانا ہے اور وہاں پر کچھ اس طریقے سے سرچ کرنا ہے wcup23.com جی نام آپ کی سکرین پر بھی شو رہا ہوگا آپ یہاں سے بھی سپیلنگ دیکھ کر گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں اس ویب سیٹ کو وزر کر کے آپ لوگ فل ایس ڈی لائیو مقابلے اور ہائی لیٹ میچز دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اپنا بہت بہت شارع کیے گیا ملتے ہیں نئے سیٹیو میں اللہ حافظ